واتس اپ پہ تتھا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں تو آپ اگر یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں یہ ویڈیو ان کسانوائیوں کے لیے ہے جو سبجیوں کی کھیتی کر رہے ہیں تو کرونا کال چلا ہوا ہے ابھی فیلال اور اس کرونا کال کے دوران آپ لوگ جب بھی سبجی مندی جاتے ہیں تو ماسک اور سینٹائزر کا پریوک کریں کیونکہ کرونا کی جو سیکنڈ ویب ہے بہت ہی خطرناک ہے کہ اپنی شرکشہ بہت ضروری ہے اور کسانوائیوں کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر بیماری فیلتی ہے تو کسان اند آتا ہے جو سبی کا پیٹ بڑھتا ہے اگر اس کو دکت ہوتی ہے تو پورے دیس خطرے کے اندر ہے تو آئیے خیر چھوڑیے کرونا کی بات کو تو آپ لوگ اس کرونا کال میں بہت ہی ویسٹ ہو اور ساتھ میں سبجیوں کی کھیتی پہ جان دے رہے ہیں سبجیوں کی کھیتی جیسے فیلال آج 25 اپریل ہے اور ابھی سبجیوں کی بات کریں تو بھنڈی اور بینگن چلا ہوا ہے اور ساتھ میں چارے والی فیصلوں کی بات کریں تو مکہ کی کھیتی ابھی فیلال کھیتوں کے اندر ہے ان تینوں ہی فیصلوں کے اندر کیڑے کی ایک عام سمیسے ہے کچھ کسان بھائیوں کے فون کالز دن میں لگواتے رہتے ہیں یا ویسٹ اپ پہ میسج آتے ہیں کہ ہم کیڑے کی سمیسے سے جھوڑ رہے ہیں جیسے کی میں بات کرتا ہوں بینگن کے اندر گوک کا جو کیڑا آتا ہے سٹیم بورر بولتے ہیں جس کو تتھا فروٹ بورر جو فروٹ کو خراب کر دیتا ہے اندر ڈال کے جس سے کیا ہے آپ کا اتپادن گھڑ جاتا ہے پروڈیکشن بہت ہی کم ہوتا ہے یا کچھ کسان بھائیوں کو کیڑا نہ ملنے اکارن بینگن کی کھیتی کو چھوڑنا پڑتا ہے دوسرا مکہ کے اندر بھی بہت زیادہ ٹیک ہے پر ٹیک کھیت میں بہت زیادہ مکہ کے اندر کیڑا آیا ہوا ہے تو انہی کو دور کرنے کے لیے ان سمشہوں کو دور کرنے کے لیے سواستیک پیسٹی سائیڈ نے کافی ریسرچ کیا اور اس ریسرچ کے بچچات دو یا تین سال سے آپ لوگوں کو سوا دے رہے ہیں ایک پروڈیکٹ آتا ہے اولا نائنٹی نائن لگ وقت کسان بھائی اس کو یوز کر رہے ہیں اور جو یوز نہیں کر رہے وہ اس کا پریوب کریں اس کی خاصیت کیا ہے بینفٹ کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی کم سمائے میں کیونکہ اگر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اتنا سمائے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں ہم بات کرتے ہیں اولا نائنٹی نائن کی پہلے تو بات کریں گے یہ کام کس پہ کرتا ہے جیسے کی بینگن کے اندر گوب کا جو کیڑا ہے فروٹ بورر ہے سٹیم بورر ہے ان دونوں کو ہی مارتا ہے اور اب دوسری بات کرتے ہیں دوج کیا رہتی ہے اس کی دوج کی بات کریں اولا نائنٹی نائن جب بھی آپ کے اتنا کرتے ہو تو یہ بوکس پیکنگ ہے اس کو ہم اپن رکھ کے دکھاتا ہوں اس کے اندر سلور کلر کی بوٹل رہتی ہے اس کو پہلے اچھے سے ہلا لیں دوائی کو کرنے پر کیونکہ یہ جو دوائی ہے اس کا گھوڑ جو گھاڑا پن لیا رہتا ہے ہائٹ کلر میں اس کو اچھے طرح سے ہلا لیں اس کے بعد میں دو ایمل پرتی لیٹر یعنی اگر آپ کے پاس سپرے پمپ پندرہ لیٹر کا ہے تو اس میں تیس ایمل اگر آپ کے پاس پچیس لیٹر کا ہے تو اس کے اندر پچاس ایمل اس کی ڈوج ڈالیے اور ساتھ میں سٹیکر کا پریوک کریں اگر آپ سٹیکر کا پریوک کرتے ہو اگر سٹیکر نہ آئیویلیبل ہو تو آپ ایک پاؤچ سیمپو ڈال سکتے ہو اس سے کیا ہوگا آپ کو ریزلٹ بہترین ملے گا کیونکہ جو بینگن کا فروٹ ہوتا ہے اس کی استہ چکنی ہوتی ہے اور جس کے کان دوا اس کے اندر جلدی سی نہیں جا پاتی تو اس لیے سٹیکر کا پریوک ساتھ میں ضروری ہے بہترین ریزلٹ لینے کیلئے اور یہ جیسے آپ دوا کرتے ہو اور دوا کرنے کے چوبیس گھنٹے میں ہی جو کیڑے کا کلر ہے وہ چینل آتا ہے اور بہتر گھنٹے کے اندر آپ کے پورے کھیت کا کیڑا مر جاتا ہے اسی پرکار مکہ میں کر سکتے ہو آپ مکہ میں بھی سیم ڈوز رہے گی اور بینڈی کے اندر بھی سیم ڈوز رہے گی یہ دوا کیڑے کو تو مارتی ہے کیڑے کو مارنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی فصل کے اندر کلورفل کی ماترہ کو بڑھاتی ہے جس سے کھیت کے اندر کچھاپان رہتا ہے اور ساتھ میں ہی سوپنیس رہتی ہے آپ کی جو فروٹ ہے اور فروٹ کی ویٹ کو بڑھاتی ہے اور اس کی کوالٹی کو بڑھاتی ہے یہ اس کی خاصیت ہے کچھ دوا آپ کو مارکٹوں مل جائے گی لیکن وہ آپ کی فروٹ اور فلاورنگ کو دونوں کے ڈسٹرپ کرتی ہے اس کا ڈبل بینیفٹ ہے کیڑے کے مارنے کے ساتھ ساتھ آپ کی فصل کس رکشہ بھی کرتی ہے تاکہ آپ کو منڈی کے اندر اچھا باؤں ملے اور آپ کا اتپادن بڑھے تو کسی بھی کسان کو اگر دوا اپلکد نہ ہو تو آپ میرے موائل نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں 9812997369 دوسرا نمبر ہے میرا 822800681 ہندی کے اندر میں بتا دیتا ہوں 98129 99370 دوسرا نمبر ہے 822800681 تو ان نمبروں پر آپ میرے کو کول کر سکتے ہو اور آپ کو کسی بھی پرکار کی اگر سمسیہ ہو زلڈ کو لے کر یا آپ کو دوا اویلیبل نہیں ہو رہی ہے اور اس کا مارکٹ کا ریٹ ہم نے رکھایا ہے ایک فورمر کے لیے ڈائسوامل پیکنگ کا ریٹ میں بتا رہا ہوں 600-700 روپے میں آپ کو اویلیبل ہوگا الگ الگ ستانوں پر اور آپ نقلوں سے بچے سواستک پیسٹی سائیڈ کا ہی 899 خریدے تاکہ آپ کو صحیح ریزلٹ ملس کے آپ کے پیسے کا صحیح اپیوگ ہو سکے آپ کی فصل بچ سکے تو سبھی کسان بھائیوں سے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے پراتھنا ہے کہ آپ اپنے دوسرے بھائیوں کو کسان بھائیوں کو یہ ویڈیو فورورڈ کریں اور ان کو اس دوا کا لاب ملس کے اور اپنی فصل کو بچاس کے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں جائے کسان جائے بارد دوسرے بھائی دوسرے بھائی دوسرے بھائی